غزوہ ہند ہوگا اور وہ ضرور ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ وہ ہوگا اور یہی سے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ پاکستان سے ہمارے موقف دو ہیں کہ اسرائیل وہ فلسطین کے مسئلہ کریں اور کشمیر کھال کریں جو کشمیری کہتے ہیں ان کے امانگوں کے مطابق آپ کا بھی کشمیر گئے ہیں الحمدللہ میں اپنے پاٹر پر رہا ہوں لیپا اوپر کیل کے اوپر لیپا گئے ہیں تین سال رہا ہوں لیپا اور کیل کے اوپر پاٹر جو نا یہ جماعت کے حوالے سے ہمارے پانی کو بند کرنا چاہتا ہے جو ہمارے پانی کو بند کرے گا ہم اس کی شانس بند کر دیں گے ہم اس کی زبان کیچ لیں گے جو موتی پانی کو بند کرتا ہے یہ آپ سب کو واضح بتا ہے کہ کشمیر کے لیے اصل کونسی جماعت نے کام کیا ہوئے آپ کونسی جماعت نے کام کیا ہے دیکھیں جی حافظ صحیح صاحب کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھرے رہے جہاں پہ فلسطین میں مظالم ہوئے جہاں پہ بھی مظالم ہوئے وہ کھرے رہے ہم ان کی جماعت کے ساتھ کھرے ہیں مجھے امید ہے میری دعا ہے کہ کاش حافظ صحیح صاحبی اس کی چیئرمنشپ لیں اور وہ ہی ہیڈ کریں کے بعد پھر حافظ صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا لیکن حافظ صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا تھا تو دنیا کو پھر اس کو نظر بند کر دیا دنیا نے نہیں نہیں دنیا نے نظر بند نہیں کی یا پاکستان گورنمنٹ نے نظر حافظ صحیح صاحب بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے آدمی ہیں آم ان کے ساتھ ہیں ان کی ذاترام کرتے ہیں اس وقت ہمارا ملک ٹوٹ رہا ہے ہم اس وقت بہت دکھ ہو رہے بہت دکھ ہی ہے ملک ٹوٹ رہا ہے پاکستان ٹوٹ رہا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ایک سائیڈ پہ ملک ٹوٹتا نظر آئے دوسری سائیڈ پہ ہم غزوہ ہند کی بات کریں کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ لوگ چو بات غزوہ ہند غزوہ ہند آپ نے بول ہے پوری دنیا کو بتانے آئے ہیں کافروں کو بتانے آئے ہیں کیا کافر ہمارے خلاف ہیں یا ہم خود اپنے خلاف ہوں نہیں کافر ہمارے خلاف ہوئے ہیں ہم اس کو بتانے آئے ہیں کہ ہم اس منارہ پاکستان کے نیچے ہیں ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ یہ ذات آت دیکھ لو کہ اب کیا ہونے والا ہے ہم انشاءاللہ آپ کو ڈکیں گے ٹھیک ہو گیا پھر ہمیں اس جنب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے یہ ہندو مسلم کافر یہ وہ یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے سوچنا ہے نہیں ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہم نے اپنے اپنے پاکستان کو بتانا ہے ہم نے اپنے وطن کو بچانا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے میں آپ اس پاس اگری کرتا ہوں مانتا ہوں کہ اپنے پاکستان کو بچانا ہے لیکن بیچ میں یہ کافروں کو بتانے آئے ہیں کیا مطلب ہم ایسی بات کریں گے اور یہاں پہ کھڑے ہوگے کیا بتائیں گے نئی کافر ہمارے خلاب ہو رہا ہے ہمارے پانی کو بند کرنا چاہتا ہے جو ہمارے پانی کو بند کرے گا ہم اس کی شانس بند کر دیں گے ہم اس کی زبان کھیچ لیں گے جو موتی پانی کو بند کرتا ہے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اکھنٹ بھارت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مطلب ان کے سوشل میڈیا پہ اس ٹیم وائرل ہے کہ پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو سیری لنکہ ہو یہ سب ایک دن اکٹھا ہو جائے گا آپ کہتے ہیں یہاں پہ ہم مجاہد ہیں اور غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ سب ایک ہو جائے گا اگر وہ مسلمان ہو جائیں ہمارے سلام کو قبول کر لیں تو وہ ایک ہو سکتا ہے ورنہ وہ کہہ سکتا ہے ہم تو نہیں کہہ سکتے ہمارا پاکستان آج بھی کھلا اور انشاءاللہ یہ کھلا رہے گا یہ مسلمان لوگ ہیں ہم اس کے خلاف تب بولیں گے جب ہمارے خلاف وہ بولیں گے اس بات سے بھی میں اگری کرتا ہوں کہ جب کوئی ہمارے خلاف بولے گا تب ہم اس کے خلاف بولیں گے لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف نہیں بولے گا پھر بھی ہم اپنی ہر بات میں بیج میں کسی کے خلاف بات کریں گے تو نفرت نہیں پڑے گی نہیں ساری یہ نفرت نہیں ہے وہ تھا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی بات ٹوڑ لیتے جو ہمارے خلاف کرتے ہیں ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں یہ جواب ہے اسلام علیکم آپ کا نام محمد احمد سیاست کرتے ہیں یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے یہ جو بڑی تداد میں لوگ آئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ کیا مقصد ہے اس کے اندرہ آج نیوم تقبیر کا دین ہے تو جو میں تقبیر والدین نا ہمارا ایٹمی ملک بنا تھا ایسا ہی ہے تو آئی نا اندرونی طور پر جو ہماری حکومت ہے یہ سیٹی بیٹی کو پھر مادے قرار ہی ہے اس میں کیا ہے سیٹی بیٹی میں کیا ہے سیٹی بیٹی میں یہ ہے کہ جو ہمارا ایٹمی اساس آنا یہ اینڈیا کی نگانی میں دیا جا ہے یہ آئی ایم ایف کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہیں اور اندرونی طور پر اس وقت ہمارا جو ملک کے اندر ہمارا سیاست دعان ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اور ہمارے ملک اندر اس کے فرد خانے بنا رہے ہیں تو آج ہمارا یہاں داخل جمعنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پوری قوم بکھی رہ رہے ہیں کہ مر جائیں گے لیکن آپ آرہ آپ نے ایٹمی اساس کسی نہیں دیں گے یہ اچھی بات ہے ہم سیٹی بیٹی اپنے مہدے برداشت نہیں کریں گے ہم جو اسلحہ ہمارا اسلحہ وہ ہم بنائے گے بھی اور خریدے گے بھی وہ اسلحہ ہم نے خود بنایا ہے آپ دیکھو کہ انہیں دو سالوں کے اندر آج تھا کہ ہمارا ایک بھی ایٹمی کوئی وہ نہ تو نہیں ہوا آپنا تو یہ ربا نہیں ہوا اس کا سواب کیا ہے کہ آئی ایمی اف کے مہدے میں ایک مہدہ ہے کہ نہ ہم ہم اپنا ایٹمی اساسا بنائیں گے نہ ہم اس کو تجربہ کریں گے اور نہ ہم کسی کو بیچیں گے تو اس کے لئے انجام آئے ہیں ایک آپ نے بولا اسرائیل کو پاکستان کی گورنمنٹ ایکسپٹ کرنے جا رہی ہے ہم پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے اس میں اسرائیل کا کیا نقصانیاں فائدہ ہیں دیکھو فائدہ انکسان بات کی بات ہیں ہم اسرائیل کی تسلیم کو مخالف نہیں ہیں ہم انڈیا کے ساتھ تجارت کے مخالف نہیں ہیں مارا صرف دو موقف ہیں ہمارے موقف صرف دو ہیں کہ اسرائیل وہ فلسطین کے مسئلہ حال کریں اور کشمی جو ہمارے یہ انڈیا ہے وہ مسئلہ کشمیر خال کریں جو کشمیری کہتے ہیں ان کے امانگوں کے مطابق آپ کا بھی کشمیر گئے ہیں الحمدللہ میں اپنے پاٹر پر اور درہا ہے لیپا اوپر کے اوپر لیپا گیا ہے تین سال رہا ہوں لیپا اوپر بارٹر جو نا اس لے میں یہ جماعت کے حوالے سے الحمدللہ در گیا جماعت کے حوالے سے آپ کے اچھا خدمت کے حوالے سے جماعت حوالے سے خدمت کیے سلاحب کے اندر سب زیادہ خدمت اکر کیے مرکو مسئلہ علیکہ کیے آپ نے کشمیر جا چکے ہیں بارڈر پر جا چکے ہیں لیبا کے مقام پہ جا چکے ہیں وہاں کشمیر سائیڈ میں آپ کو آئیڈیا ہے ڈیویلپمنٹ کتنی ہو رہی ہے پاکستان میں کتنی کام ڈیویلپمنٹ کشمیر میں دیکھو جو نکشمیری ہیں ان کو یہ ڈیویلپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پاکستان ملے ہمارا پاکستان ساتھ رشتہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ صرف کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے وہ کشم وہ رشتہ تو پوری دنیا کے مسلمان ہوئی تو وہ پوری دنیا کے مسلمان کے ساتھ مل جائیں جو انہیں اس وقت ظلم ہے ظلم زیادہ ہو رہا وہ ظلم ہے کشمیر کا ظلم ہو رہا ہے اور کشمیر کے اندر جو اس وقت ہے کشمیر کو جیسے ہیں اسیت ہے اس کو بدل کر یہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کی صحیحت کو بدل کر اس کے اندر ہندو کی صحیحت بھی جانا کریں اور پھر کہیں ہمیں جا کر عالمی طالتوں کشمیر کا فعل کرو اور کشمیر انڈیا کو مل جائے دیکھو ایک مسئلہ ہے ہمارا قید عظم محمد الجنار راہ مولا نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان شہر آگے ایک تو وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں دورا شہر ہے اس لیے کہ وہاں سے ہمارے تریاؤں کا یہ پانی ہے کشمیر سے جاتا ہے ہماری جو محکمہ زراعت ہے جو زراعت ہے ہمارا کاربار ہے وہ پارے کے ساتھ ہیں ہماری زندگی پارے کے ساتھ ہیں اگر پاری پاکستان کے اندر آئے گا تو ہم بکا ہے ہم نے بولا تھا نوڈوٹ بولا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہر آگے لیکن ہم نے اپنی شہر آگ کے لیے کیا کیا یہ بتائیں اور دوسرے نمبر پہ اگر پاکستان نے شہر آگ بولا کیا تھا لیکن وہ بمارت بمارت ہے ان کے طبیعت خراب تھی تو اس وقت جو ہمارا جنرل تھا اس نے بغیردے کی تو اس وقت ہمیں آدھا کشمیر ملے گا تھا تو اس کے بعد تیس سیل یہ چال سال بعد کشمیر کسی کا نام نے لیا تو الحمدللہ اس کے بعد پھر حافظ ممت صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا لیکن حافظ ممت صحیح صاحب نے کشمیر کا نام لیا تھا تو دنیا کو اس کو نظر باند کر دیا دنیا نے نہیں نہیں دنیا نے نظر باند نہیں کیا پاکستان گورنمنٹ نے نظر جو نا پاکستان گورنمنٹ ہے نا یہ میشہ دباؤ کے اندر آتی ہیں عام میں مقروض ہے جو ہتاں مقروض ہوتا ہے ہمارے گھونکے دیکھو جو نا گھونکے دیکھو مقروض ہوتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے بچارہ کمی ہوتا ہے تو اس نے پیسے لینے ہوتے ہیں چودری سے تو ہم اس وقت پاکستان یہ دنیا کفر کا امریکہ کا گلام مقروض ہے تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں ہماری حقومت ہماری کوئی بھی حقومت وہ جماعت کا خلاف نہیں ہے ہماری کوئی بھی حقومت انہ کے اندر سو خرابی ہوگی لیکن وہ کافر نہیں مسلمان ہیں وہ بچارے مجبور ہوتے ہیں کہ امریکہ انڈیا کا خوف ہیں حالانکہ اس وقت دنیا کے اندر پاکستان فاتح اور امریکہ شکست خورتا ہے پاکستان کی بات کرنی ہے پاکستان کو اوپر لے کر جانے کی بات کرنی ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو میسی دیں گے اور دوسرے نمبر پہ ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں پوری دنیا کو پاکستان چھبت ہے اور دوسری سر پہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے حکمران جو ان سے ہیں وہ امریکہ کے کہنے پر چلتے ہیں سمجھ نہیں آئی بات کی دیکھو پاکستان کے اندر جو حال ہے نا وہ اس وقت کہتے ہیں اگر حال ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان مرکز مسلمان کے پاس حال ہے وہ مسائل کا طور پر ہم اس وقت ہر کاؤں کاؤں کے اندر کمیٹی میں نے کمیٹی بنا رہے ہیں وہاں سے مخیر لوگوں سے فانڈ لے کر برا با کے اندر سنیم کر رہے ہیں ہم قریب کو امریک ساتھ خلاق کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ گاؤں گاؤں کے اندر شہروں کے اندر عام سوسائٹی بنائیں گے یہ دیکھ لو آپ نے رمضان کے اندر الحمدللہ پاکستان مرکز مسلم لیگ نے پورے پاکستان کے اندر کرونا لوگ سیری اور تاریخہ تمام کیا ہے یہ دنیا اندر آج تک نہیں ہوا یہ بتائیں اس پارٹی کے جو مرکزی ہیٹ ہیں جو چیئرمین ہے وہ کون ہے اس کے جو صدر پاکستان کے وہ خالد موسیدو صاحب ہیں اور اس کے ساری بارٹی مکمبل ہیں لیکن چیئرمین کا فیلال فیصل نہیں ہوا انشاءاللہ وہ بھی جب حالات آئیں گے چیئرمین کون ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں اللہ تعالی خالد موسیدو صاحب کو تفیق دے ہمتے اور اس کے نجوب بنے ہم اس کو انشاءاللہ تصمیم کریں گے حافظ صاحب کا بھی کوئی امکان ہے حافظ صاحب بہت اچھے لوگ ہیں بہت اچھے آدمی ہیں عام ان کے ساتھ ہیں ان کی سے اترام کرتے ہیں لیکن یہ مرکز موسیدو جو ہے یہ اس کا صدر خالبوں سندھو ہے اس کا حافظ صاحب کوئی تعلق نہیں ہے ابھی اسٹیج کی طرف سے انانس ہو ہے کہ خموشی اختیار فرمائے تھوڑی خموشی کرتے ہیں اس کے بعد مزید بات کریں گے لوگوں سے بہت شکریہ جی اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام میرا نام سفیان گل ہے سفیان صاحب کیا کرتے ہیں آپ آج میں اپنے پورے پاکستان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ یہ اصل حقیقی جماعت ہے جو ہمارے پاکستان کے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو ذاتی دلائیں گے ان مظالم سے انشاءاللہ یہ وہ جماعت ہے جس نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے لیے بہت کربانیے دیں اس کے بعد بھی بے انتہا کربانیے دیں ازاد کشمیر کے لیے اس جماعت کے نوبائندوں نے کئی کربانی اپنی پیش کی اپنی جانے لٹا دیں اس پاکستان کے لیے اور میں میسیج دیتا ہوں آج تمام ممالک کو ہمارے پاکستان کے اندر جو مرضی ہو لیکن ہم سارا پاکستان ایک ہیں آج ہمارا یہاں کٹھا ہونے کا مقصد صرف دنیا پوری دنیا کا میسیج دینا تھا کہ ہم لوگ ایک ہیں ہم اپنی پاک آرمی کے ساتھ کرے ہیں ہم اپنی اس جماعت کے ساتھ کرے ہیں اور میں پھر دوبارہ آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کو ان مظالم سے چھڑوائے گی یہ جو منگائی کے عالم ہے نا یہ سب کچھ حتم ہو جائیں گے آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اس جماعت کا ساتھ دیں اور اس منگائی سے ان دہشت کردوں سے اگر چھڑکارا چاہتے ہیں تو اس جماعت کا ساتھ دیں دو سوال صرف کروں گا ایک سوال یہ آپ نے بولا کہ پاکستان کی غریب عوام کو غلامی سے جان چھڑوانی ہے آزادی کس کے غلام ہیں ہم ہم یہ جو چند جماعتیں جو کٹھی ہوئی ہوئی ہیں اس ملک پہ قابض ہو کے بیٹھی ہیں ان سے ہم چھڑکارا چاہتے ہیں ہماری سب آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے غریب عوام کا کیا حال ہے آپ لوگ میرے ساتھ چلیں محلوں میں چلیں چل کے وہاں پہ مہوں بینوں سے پوچھیں ان پہ کیا گزر رہی ہے آٹوں کے لیے لائنیں لگوا دیتے ہیں لوگ ایک تھیلہ لینے کے لیے وہ ماں اپنی جان دے دیتی ہے یہ کیا پاکستان کی ازادی ہے آپ لوگ یہ چاہتے تھے اس لیے پاکستان کو بنایا تھا ایک کاٹے کا تھیلہ دینے کے لیے آپ لوگوں کو لائنوں میں لگا دیتے ہو یہ پاکستان ہے بڑے افسوس والی بات ہے دوسرا سوال آپ نے یہ بولا کہ اس جماعت نے کشمیر میں جا کے قربانیاں دی ہیں جان کی قربانیاں دی ہیں جماعت نے کشمیر میں جا کے جان کی قربانیاں کیسے دیتے ہیں یہ آپ سب کو واضح بتایا ہے کہ کشمیر کے لیے اصل کونسی جماعت نے کام کیا ہوئے آپ آپ لوگوں سے جماعت نے کام کیا دیکھیں جی حافظ صحیح صاحب الحمدللہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کرے رہے جہاں پہ فلسطین میں مظالم ہوئے جہاں پہ بھی مظالم ہوئے وہ کرے رہے ہم ان کی جماعت کے ساتھ کرے ہیں مجھے امید ہے میری دعا ہے کہ کاش حافظ صحیح صاحبی اس کی چیئرمن شپ لیں اور وہی ہیڈ کریں میں ملک جا صاحب جو اس جماعت کے سینئر نائف صدر ہیں میں انہیں بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے دکھا دیئے کہ حقیقی ازادی کی جنگ دور نہیں ہے ہم لوگ بہت قریب ہیں ملک جا صاحب یہ سفیان گل آپ کے ساتھ جان مال پورے ہاندان کے ساتھ کرے ہیں اور اس جماعت کے ساتھ کرے ہیں اور یہ جو میرے لوگ قریب کھرے ہیں یہ بھائی کی جان ان کے لیے حاضر ہیں پاکستان میں بہتری کیسے آئے گی اور آپ نے پاکستان میں بہتری کیسے آئے گی دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا پوری دنیا کو میسیج دے رہے ہیں میم سٹری میڈیا تو آپ کو دکھا نہیں رہا پوری دنیا کو میسیج کیسے دے رہے ہیں دیکھیں جی میٹ سکرین میڈیا جو ہے نا وہ بکا پر ہے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی بہتر سمجھتے ہیں آج نا جو باقی جماعتیں نا ان کی نیمتیں اٹھ جائیں گی جو یہ یوٹیوب میڈیا کے ذریعے دیکھیں گی کہ یہ عوام کا عالم یہ عوام کا سمندر ایک سمندر کی طرح کھرا ہے وہ جماعتوں کی آج نیدیں اٹھ جائیں گی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیس جماعت کوئی بھی دنیا کی آپ قوم دیکھ لیں ہم ایک نظریہ کے بنیاد پر پاکستان لیا تھا ہمارا ہمارے ہندوستان میں ہم رہ رہے تھے یہ بھوک کی لڑائی یہ ساری لڑائیاں ادھر بھی چل رہی تھی لسانیت کی لڑائیاں چل رہی تھی ہم ہندوستان میں ہم نے یہ ملک لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم قومی نظریہ ہمارا یہ تھا کہ ہم مسلمان کفار سے بلکل الگ ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹ بنی ہیں وہ ساری ہی یہودیوں کے طرز تمل پر چلنا چاہتی ہیں قرآن یہ کہتے ہے کہ یہودی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کو ہم سب پاکستانی ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو لے کر چلنا ہے کیونکہ ہم نے یہ ملک قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا ہمیں یہ ملک ایسے نہیں مل گیا ہمان لاکھوں لوگوں کا ہم نے قربانیاں دی ہیں ہم نے ماں باپ کو کھویا ہے ہم نے ہم نے بڑوں کو کھویا ہے لیکن ہم یہ سبق دینا چاہتے ہیں اس قوم کو بتوانا چاہتے ہیں وہ بھائیوں جس قوم کا نظریہ مرجے وہ قوم مر جاتی ہے وہ قوم مر جاتی ہے یہ بات سمجھیں آپ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے ہم سب ہمیں دکھ ہوتے ہیں جو کچھ ہو رہے یہ نو مہین کا واقعہ کو دیکھے ہمیں دکھ ہو رہے اس وقت ہمارا ملک ٹوٹ رہا ہے ہم اس وقت پہ دکھ ہو رہے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آئیں یار ملک ٹوٹ رہا ہے پاکستان ٹوٹ رہا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ایک سائیڈ پہ ملک ٹوٹتا نظر آئے دوسری سائیڈ پہ ہم غزوہ ہند کی بات کریں کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ لوگ جو بات غزوہ ہند غزوہ ہند اکیلی اکیلی جماعت نے نہیں لڑنا ملی مسلم لیگ نہیں لڑے گی پی ٹی آئی نہیں لڑے گی غزوہ ہند آپ بھی شامل ہوں گے ہم ہماری خواہش ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس ہے کہ غزوہ ہند میں جو لوگ شامل ہوں گے بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں یہ غزوہ ہند ہماری زندگیوں میں آئیں ہماری زندگیوں میں آئے گا تو ہمارے نبی کی حسنت کو عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ کفار کی ایڈ سے ایڈ بجھا دیں گے اور پوری دنیا پہ انشاءاللہ اسلام کا پرچم لہرہا کے چھوڑیں گے پاکستان ٹوٹتا نظر آ رہا لیکن ہماری جماعت ملی مرکزی مسلم لیگ کا یہ بیانیاں ہے کہ بھائی ہم بلکل بھی درست نہیں دیتے کہ آؤ توڑ پھوڑ کر دو آپ ایسا ہم یہ نہیں کہتے کہ آؤ اس کو گالی دو آپ جانتے ہیں ہماری تاریخ کو ہم نے پاکستان کے اندر ہمیشہ امن کا درست دیا ہے ہم نے ہمارے پاکستان کے اندر کبھی پتہ تک نہیں علایا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ قربانیاں دینے کے بعد لیا تھا یہ توڑنے کے لیے نہیں لیا تھا تو میری یہ جماعت اور میری یہ ملی مرکزی مسلم لیگ کا یہ بیانیاں ہے کہ آؤ ہم سب مسلمان ملکے چلتے ہیں ہم قوم کو متحد کرتے ہیں ہم اسلام کی بنیاد پہ پاکستان کو یکجہ کرتے ہیں کہ پاکستان ہمیں بنا کے دے دیا تھا ہمارے پڑوں نے اب اس پاکستان کو بچانا ہمارا فرض ہے انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو یونٹی کے ساتھ بچا سکتے ہیں انشاءاللہ ان سے بات کر کے آپ بھی کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں جی دیکھیں یہاں پہ بہت سے لوگوں سے بات کی ہے لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھایا جائے ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس سے نفرتیں پھیلیں ایسی بات کی جائے جس سے محبتیں پھیلیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان کے باہر بھی جو لوگ اگر دیکھتے ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے پاکستان کے لوگوں میں آویرنیس آ رہی ہے اگر کوئی بات کرتا ہے نفرتوں کی تو اسے ہم کھل ہم کھلہ پبلک میں کھڑے ہو کے ریجیکٹ کرتے ہیں جو بات کرے گا محبت کی جو بات کرے گا پاکستان کی اسے ہم اپریشیٹ بھی کریں گے اور اس کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ کا نام محمد سلیم کیا کرتے ہیں میں زمیدار ہوں یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے سب سے پہلے یہ بتائیں پھر آگے ویڈیو کی طرف چاہتے ہیں یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ہم پورے ملک کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں ساری 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 امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں بلا تفریق مسلک رنگ و نسل ہم سب قوم کو اکٹھا کر کے پاکستان کو مضبوط پاورفل اور پہلے ہی جو ایک آئٹمی طاقت ہے اس کو ایک افرادی طاقت بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم پوری دنیا میں اس کو متعارف کرا سکے کہ ہم ایک ہیں ایک رہیں گے اور ایک ہی ہیں اچھی بات ہے پھیک ہو گیا یہاں پہ کچھ لوگ پیچھے غزوہ ہند کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے کہ غزوہ ہند ہو گا اور جو وہ ضرور ہوگا ہمارا یہ عقیدہ ہے یقین ہے کہ وہ ہو گا اور یہی سے لوگ اٹھیں گے انشاءاللہ پاکستان سے پاکستان کی اس جو کنڈیشن ہے آپ کو لگتے ہیں آنے والے پانچ سال دس سال انشاءاللہ امید سے دنیا جو ہے وہ قائم ہے امید سے دنیا قائم ہے اور ہمیں امید ہے ہم اسی لیے یہ اکٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں ان کو بتائیں کہ تم وہ قوم ہو جس کو بشارت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ مشرق سے مجھے خوشبو آ رہی ہے کس چیز کی وہ غزوہ ہند کی خوشبو آ رہی ہے اچھا یہاں پہ اگر آج ہم غزوہ ہند کی بات کرتے ہیں ہمارے ہمسائے کنٹری انڈیا میں اکھنڈ وارت کی بات کی جاتی ہے پھر یہاں پہ مسئلے نہیں آ جاتے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ہم لیں گے بنگلہ دیش کو بھی اگر ایسی بات ہوتی ہے ہم بھولے ہوئے ہیں اور اسے بھولے ہوئے لوگوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں ان کو سبق یاد دلا رہے ہیں کہ تم ایک قوم ہو تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قلمے کی وجہ سے ایک ہو بلا رنگ و نسل بلا رنگ و نسل تم ایک ہو اور ایک ہو جاؤ کسی لیے یہ اکٹھ ہوا ہے یہ بات آپ سے میں اگری کرتا ہوں کہ ظاہری بات ہے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کی اگر بات کریں دیکھیں اس سے ہم ریالیٹی کے اوپر بات کریں جو پاکستان کی کنڈیشن ہے ہمیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر سوچنے کی ضرورت نہیں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے پاکستان میں پانی کیسا پورا کرنا ہے پاکستان کے لوگوں کو پیٹرول کیسے سستا دینا ہے اس کے اوپر ہم بات کرنے کی بجائے اگر غزوہ ہند کی بات کریں گے یا اگر ہم اس طریقے سے بات کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جذباتی بات ہوگی یہ جذباتی ضرور لگتی ہے لیکن جب قیادت ایماندار آئے گی ایماندار قیادت آئے گی وہ اب ہمارے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گی تو پورے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ ہمیں یقین ہے ٹھیک ہو گیا پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں اس جنہ پاکستان کو گرو کرنے کے لیے ٹکنالوجی میں آگے لے کے جانے کے لیے ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اور لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم پہلے تو تعلیم حاصل کرو تعلیم ہی ذریعہ ہے ترقی کا اور انشاءاللہ تعلیم دے کر لوگوں کو اس ترقی کو انشاءاللہ حاصل کیا جائے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی آپ میں سے مزید کوئی بات کرنا چاہے گا جی اسلام علیکم والیکم سلام کا نام اسلام امین کیا کرتے ہیں میں ابھی پھر ہا رہے گا ہوں بچے کام کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں کس مقصد کے لیے لوگ موجود ہیں یہ اپنے ملک اتفاق کے لیے آئے ہیں